بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیری ایسے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور تری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج ہم جو بکلائیں سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے مسلم فیملی لاغ آڈیننس 1961 اور آج جو ہم اس کی سیکشن سٹیڈی کریں گے وہ ہے سیکشن 5 اور جو ڈیل کرتی ہے ریجسٹیشن آف میریج تو ریجسٹیشن آف میریج یعنی کہ شادی کو کیسے ریجسٹر کروائی جاتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور جو بندہ نکاح کو ریجسٹر نہیں کرواتا اس کی اوپر کیا پنلٹی ایمپوز ہوتی ہے اس کی اوپر کیا جرمانہ آئید ہوتا ہے یہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کانلی یہ جو میرا چینل ایپ ٹیٹ فا جیسٹس آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہو رہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو ویلنٹائن ملتی رہے گی تو دوستو آتنیا ٹاپک کے اوپر ٹاپک ہے کہ ریجسٹریشن آف میریج اب یہ گورنمنٹ نے یہ جو ایکٹ بنایا ہے مسلم پیملی لا آڈیننس نائنٹی سکسٹی ون اور اس کے اندر گورنمنٹ نے یہ کمپلسری کر دیا ہے یہ بائنڈنگ کر دیا ہے اور یہ ہر اس بندے کے لئے جو شادی کرے گا جو نکاح کرتا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی شادی کیا جو نکاح ہے اس کو جو حسب زابطہ اس کو ریجسٹر کروائے تو اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو بھی نکاح کانڈک کیا جائے گا یا کوئی بھی میریج جو ہے جب سولمنائز کی جائے گی تو اس کو اس آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون کی پروبین کے تحت اس کو ریجسٹر کروائے جائے گا یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یونین کونسل اپنی یونین کونسل کے اندر کم اس کم ہر وارڈ کے اندر ایک اگر آبادی زیادہ ہے تو دو بندوں کو لائسنس ایشو کرے گی اور لائسنس ایشو کرنے کے بعد ان لوگوں کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ بطور نکاح ریجسٹر جو بھی بندہ ان کی وارڈ کے اندر ریاج پذیر ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے نکاح کو اپنے ریجسٹر کے اندر اس کو درج کریں گے اور اس کے لئے کچھ ایک فیس ہوتی ہے وہ بھی اس کے اوپر ایمپوس کر سکتی ہیں اور نکاح ریجسٹر جو ان کے پاس ہوتا ہے ہر نکاح ریجسٹر کے اندر چار اورات ہوتی ہیں ایک جو ورک ہوتا ہے وہ دھولہ کے لئے ہوتا ہے ایک دھلہن کے لئے ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ نکاح ریجسٹر کے ریجسٹر کے اندر رہ جاتا ہے اور ایک کاپی جو ہے وہ متعلقہ یونین کونسل کے اندر ریکارڈ کے اندر اس کو سیو یا پریزرب کر لیا جاتا ہے اب ہر صورت کے اندر ایک وارڈ کے اندر ایک یا ایک سے دو بندے ہوں گے اس سے زیادہ کسی وارڈ کے اندر لائسانس جو ہے وہ یونین کونسل ایشو نہیں کرے گی اس کے بعد تیسری بات یہ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص شادی کرتا ہے نکاح کرتا ہے لیکن اپنے نکاح کو وہ متعلقہ یونین کونسل کا جو نکاح ریجسٹر ہے اس کے پاس وہ درج نہیں کرواتا اس اپنے نکاح کو ریجسٹر نہیں کرواتا تو جب یہ بات نوٹس کے اندر آ جاتی ہے حقام کے نوٹس کے اندر آ جاتی ہے یا یونین ایڈمنسٹریشن کے نوٹس کے اندر آ گئی یا پھر عدالت کے نوٹس کے اندر آ گئی تو پھر عدالت جو ہے متعلقہ یونین کونسل کو ڈائریکشن دے گی کہ اس بندے کو اپنی یونین کونسل کے نکاح ریجسٹر کے پاس اس کا نکاح ریجسٹر کیایا ہے یا جو بھی کنسرم آدمی ہوگا وہ اس نکاح کو ریجسٹر کروانے کے لیے اتا کرے گا چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی شخص وہ نکاح تو کرتا ہے لیکن اپنے نکاح کو ریجسٹر نہیں کرواتا تو یہ فیملی لا آڈینٹس بنانے والوں نے اس کی جو نکاح کرتا ہے اور نکاح کو ریجسٹر نہیں کرواتا اس کے اس ایکٹ کو جرم ڈیکلیئر کیا ہے یہ اوفینس ہے اندی آئی اپلا تو جو بندہ نکاح ریجسٹر نہیں کروائے گا تو اس کی اوپر ایک ہزار پیک تک جرمان ہو سکتا ہے یا اس بندے کو تین مہینے کے لیے قید ماس سیمپل ایمپریزنمنٹ گرانٹ کی جا سکتی ہے یا پھر دونوں جو ہیں سزا بھی سزائے قید بھی اس کو دی جا سکتی ہے ایمپریزنمنٹ بھی دی جا سکتی ہے اور ساتھ میں اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اب یہ جو اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو نکاح نامی کا جو فارم ہوتا ہے اور اس کی اندر مختلف قالم دیئے ہوتی ہیں قالم کے اندر وہ وہ جو لڑکا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے اس کی نام ولیت ہوتی ہے اس کا اڈریس ہوتا ہے اور اور اس کے علاوہ اس کے اندر حق مارکہ لکھا ہوتا ہے وہ صورت ناچا کی جو رقم مختص کی گئی ہے وہ لکھی ہوتی ہے اگر کوئی دیگر چیز کوئی زمین پراپرٹی گفٹ کی گیا وہ ساری چیزیں اس کے اندر منشن ہوتی ہیں لڑکے لڑکی کی دستخط ہوتے ہیں ان کے گوان کے دستخط ہوتے ہیں نکاح ریجسٹار اور نکاح خوان کے دستخط ہوتے ہیں اور اس کی چار پرات ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو عرص کیا اب اس کا ایک پرٹ جو ہے وہ دھولہ کو ملتا ہے دوسرا پرٹ دھولہن کو ملتا ہے تیسرا پرٹ وہ نکاح ریجسٹار کے پاس رہتا ہے اور چوتھا پرٹ جو ہے وہ یونین کونسل کے دفتر میں بطور ریکارڈ رکھا جاتا ہے اب کوئی شخص اگر یونین کونسل کے اندر وہ درخواست دیتا ہے اور وہ کوئی بھی نکاح نامہ جو ہے وہ چیک کرنا چاہتا ہے تو اس کا درخواست دے گا اور ساتھ میں جو پراپر فیس ہے وہ جمع کروائے گا اور اس کے بعد وہ اس نکاح نامے کو جو بھی دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ بھی سکتا ہے اس کے پڑھتال کر سکتا ہے اگر اس کو اس کی اٹیسٹڈ کاپی چاہیے تو فیس بھر کے وہ اس کی اٹیسٹڈ کاپی بھی لے سکتا ہے اور اس میں یہ جو ریجسٹیشن آب میریج ہے یہ ایک جو آج ہم نے سیکشن پڑھی یہ انتہائی ایمپارنٹ ہے جو بھی بندہ نکاح کرے گا وہ اپنی شادی کو ریجسٹر کروائے گا اور جو بندہ نکاح کرتا ہے لیکن اپنی شادی کو ریجسٹر نہیں کرواتا تو پھر جس وقت اس کی نکاح جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے کسی کو پتا چل جاتا ہے یا یونین کونسل کو پتا چلتا ہے یا عدالت کو پتا چلتا ہے تو پھر وہ عدالت کے پاس یا یونین کونسل کے پاس اختیار ہے کہ جس جگہ وہ بندہ ریاج پذیر ہے جس جگہ کو وہ نکاح نامہ بنتا ہے اس نکاح کو ادھر ریجسٹر کروائے جائے اگر وہ بندہ نکاح ریجسٹر نہیں کرواتا تو اس کو کام از کام تین مہی نکلے کیا تھی سزا دی جا سکتی ہے یا ایک ہزار پیا اس کی اوپر جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے یا دونوں کیے جا سکتے ہیں اب یہ نکاح نامے کے چار پارت ہوتی ہیں اور ایک دلہ کے لیے ایک دلہن کے لیے ایک نکاح ریجسٹر کے اندر اور چوتھا جو ہے وہ یونین کونسل کے پاس رہتا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ جو بندہ کسی نکاح نامے کو اگر وہ سرچ اوٹ کرنا چاہتا ہے اس کی پڑتال کرنا چاہتا ہے ایک زمن کرنا چاہتا ہے یا اس کی نکل حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ مطلقہ یونین کونسل کے اندر جا کر درخواست دے گا اور ساتھ میں وہ جو فیس ہے وہ اس کی پیمنٹ کرے گا اور اس کے بعد وہ نامے کو چیک بھی کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے ایک زمن کر سکتا ہے اگر اس کو ضرورت ہے تو اس کی اٹیسٹرڈ کافی بھی لے سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک جو ہے یہ آپ کو کلیر ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگی ہے تو آپ اس کو شیئر کریں کائنڈلی اور اگر آپ کا کل پیسٹن ہے کوئی کوئی رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنے تاک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ انڈری شکر گرہ